مملکتِ خدادات پاکستان کے اہم ترین عہدوں پر فائز صدرِ پاکستان، وزیرِ عظم پاکستان، چیف آف آرمی سٹاف اور چیف جسٹس آف پاکستان کے نام میرا یہ پیغام ہے اس لیے کہ وہ اہم عہدوں پر فائز ہیں اور اس ملک کی حفاظت ان کی ذمہ داری ہے اسلام اور استحکامِ پاکستان کے خلاف آج ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے شاید پاکستان کی تاریخی وہ سب سے بڑی سازش ہو جس کا فوری صد باب کرنا ضروری ہے غیر ملکی اور باطل قوتوں کی اشیر باد سے ایک معاملہ مسلسل آگے بڑھایا جا رہا ہے صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے طول و عرض میں کئی فرقوں کے لوگ بالخصوص ایک ہمارا مخالف فرقہ جو ہے اس کے ذاکر اس کے مذہبی لیڈر مسلسل اللہ تعالی جلہ جلالہ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں یہاں تک کہ کہا جا رہا ہے کہ رب زلجلال معاذ اللہ سیدہ پاک کے قدموں کی مٹی میں چھپا ہوا ہے یہ کفریات بکے جا رہے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ تو اللہ کا بھی رازق اور خالق ہے علی اللہ نہیں ہے علی اللہ کا خالق ہے علی اللہ کا رب ہے علی اللہ کا راضق ہے اللہ کی محراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جلل شانوں پر اپنی داری سے جارو لگتا ہے اللہ کی محراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جلل شانوں پر سجدہ کرے اللہ اللہ کے سر کا تاک جناب سیدہ کی نالین ہمتی ہے جناب سیدہ جلل شانوں یہ کہا جا رہا ہے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ نبیوں کے برابر ہی نہیں نبیوں سے افضل ہیں ہم مولا علی کو انبیاء کے برابر نہیں مانتے ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو معاذ اللہ معاذ اللہ ظالم اور کافر کہا جا رہا ہے امام نے فرمایا ہم آل محمد کا یہ مزاج ہے جو چیز ہم سے ظلمن چین لی جائے ہم اس پہ دوبارہ اختیار اس لیے نہیں کرتے کہ کہیں ظالم کی سزا میں کمی نہ آ جائے اگر ہم واپس کر دیتے تو لانت رکھ جاتی ہم اس پہ دوبارہ اختیار اس لیے نہیں کرتے کہیں ظالم کی سزا میں کمی نہ آ جائے کیونکہ نائنصافی اور ہماری جوڈیشری کا بیڑا گر اس دن ہو گیا تھا جس ان فاطمہ زہرہ علیہ السلام انصاف لینے کے لیے دربار گئیں اور ان کو انصاف نہیں ملا اور ناؤزب اللہ ان کو جھٹلایا گیا ان کی گواہی کو تو یہ جوڈیشری تو اس دن ہی بیڑا گرک ہو گئی تھی اب میرے پر چاہے فتوہ لگا دیں یہ جو مرضی کر دیں یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے توہین کا اور ایسے ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ حملہ ہو رہا ہے بالخصوص اسی فرقے کی طرف سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ حملہ ہو رہا ہے ان کی کتابوں کے حوالوں کے مطابق اور ساتھ ہی اسی فرقہ کی طرف سے اہلِ بیتِ اطحار رضی اللہ تعالی عنہم اور خلفاءِ راشدین اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اور آئینِ امت کے بارے میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں ان مبینہ اور اعلانیاں گستاخیوں کے سلسلہ کی روش پر آگے بندانا چیز نے ایک کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا اور سال ہا سال سے وہ کردار اللہ کے فضل سے میں ادا کر رہا ہوں کہ میں نے ان کی غلطیوں کو اجاگر کیا میں نے ان کو دعوتِ اصلا دی میں نے ان کو توہین اور گستاخیوں کے رستے سے باز آنے کے لیے کہا اور یہ سب کچھ میں نے اپنے ایمان کی حفاظ کے لیے کہا کیونکہ ایسے ایسے کفریات تھے کہ ان پر چپ رہنے والا بھی اپنا ایمان نہیں بچا سکتا اور عمر بالمعروف اور نہینی المنکر کا جو فریضہ ہے اسلام میں اس کو ادا کرتے ہوئے میں نے ان لوگوں کی اصلاح کے لیے حق کا پرچم بلند کیا مگر اس فیرکے نے اپنی روش بدلنے کے بجائے میرے خلاف پراپگنڈے کا بازار گرم کر دیا اور ایک غیر ملکی قوت کے اشارے پر جو انہی کے نظریات کی حکومت ہے ان کے کہنے پر اور پھر پاکستان کے اندر جو ان اس مخالق فرقے کے حلیف ہیں بنے ہوئے اہل سنت و جماعت میں سے جو داتا صاحب کے نام پہ سواریاں بیٹھاتے ہیں اور گامشاہ اتارتے ہیں ان سب اکٹے ہو کر ہمارے خلاف پراپگنڈا کرنا شروع کر دیا موسیقی